ابو سائید خدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یمن سے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیری کے پتوں سے دباغت یہ چمڑے کے ایک تھیلے میں سونے کے چندلے بھیجے ان سے کان کی مٹی بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی راوی نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا آپ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے اس پر کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم اس سونے کے مستحق تھے راوی نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ اس اللہ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے جو آسمان پر ہے اور اس کی جو آسمان پر ہے وہی میرے پاس صبح و شام آتی ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی دونوں رخصار پھولے ہوئے تھے پیشانی بھی عبری ہوئی تھی گھنی داڑھی اور سر موڑا ہوا تہبند اٹھائے ہوئے تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ سے ڈرئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تجھ پر کیا میں اس روح زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں راوی نے بیان کیا پھر وہ شخص چلا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میں کیوں نہ اس شخص کے گردن مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں شاید وہ نماز پڑھتا ہو اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں راوی نے کہا پھر آہد رضی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر جا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے وہ لوگ اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میں ان کے دور میں ہوا تو سمود کی قوم کی طرح ان کو بالکل قتل کر ڈالوں گا صحیح بخاری حدیث 4351 جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب وہ یمن سے مکہ آئے فرمایا تھا کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہیں محمد بن بکر نے ابن جریج سے اتنا بڑھایا کہ ان سے آتانے بیان کیا کہ حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ولایت یمن سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا علی تم نے احرام کس طرح باندھا ہے ارز کیا کہ جس طرح احرام آپ نے باندھا ہو فرمایا پھر قربانی کے جانور بھیج دو اور جس طرح احرام باندھا ہے اسی کے مطابق عمل کرو بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانور لائے تھے صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار تین سو باون بکر بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تھا کہ نصر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج ہی کا احرام باندھا تھا پھر ہم جب مکہ آئے تو آپ نے پرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ اپنے حج کے احرام کو عمرے کا کر لے اور تواف اور صحیح کر کے احرام کھول دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا پھر علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے لوٹ کر حج کا احرام باندھا تھا آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کس طرح احرام باندھا ہے ہمارے ساتھ تمہاری زوجہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں انہوں نے ارز کیا کہ میں نے اس طرح کا احرام باندھا ہے جس طرح آپ نے باندھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے احرام پر قائم رہو کیونکہ ہمارے ساتھ قربانی کا جانور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4354 جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جاہلیت میں ایک بدخانہ ذو الخلصہ نامی تھا اسے کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذو الخلصہ کی تکلیف سے مجھے کیونہ ہی نجات دلاتے چنانچہ میں نے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ سفر کیا پھر ہم نے اس کو مسمار کر دیا اور اس میں ہم نے جس کو بھی پایا قتل کر دیا پھر مائے آپ کی قدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے قبیلہ احمس کے لیے بہت دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار تین سو پچپن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جاہلیت میں ایک بدخانہ ذو الخلصہ نامی تھا اسے کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذو الخلصہ کی تکلیف سے مجھے کیونہ ہی نجات دلاتے چنانچہ میں نے ڈیڑھ سو سواروں کے ساتھ سفر کیا پھر ہم نے اس کو مسمار کر دیا اور اس میں ہم نے جس کو بھی پایا قتل کر دیا پھر مائے آپ کے قدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے ہمارے قبیلہ احمس کے لیے بہت دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار تین سو پچپن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم مجھے ذو الخلصہ سے کیوں نہیں بے فکر کرتے یہ قبیلہ خشم کا ایک بدخانہ تھا اسے کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے چنانچہ میں ڈیر سو قبیلہ احمس کے سواروں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا یہ سب اچھے سوار تھے مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا یہاں تک کہ میں نے آپ کی انگلیوں کا اثر اپنے سینے میں پایا پھر آپ نے دعا کی کہ آئے اللہ اسے گھوڑے کا اچھا سوار بنا دے اور اسے راستہ بتلانے والا اور خود راستہ پایا ہوا بنا دے پھر وہ اس بدخانے کی طرف روانہ ہوئے اور اسے ڈھا کر اس میں آگ لگا دی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیجی جریر کے علچی نے آ کر ارز کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوز کیا میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہیں چلا جب تک وہ خارش صدا اونٹ کی طرح جل کر سیاہ نہیں ہو گیا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمد کے گھوڑوں اور لوگوں کیلئے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار تیم سو چھپن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل خلصہ سے مجھے کیوں نہیں بے فکری دلاتے میں نے ارز کیا میں حکم کی تعمیل کروں گا چنانچہ قبیلہ احمد کے ڈیڑ سو سواروں کو ساتھ لے کر میں روانہ ہوا یہ سب اچھے سوار تھے لیکن میں سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تھا میں نے اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اسے اچھا سوار بنا دے اور اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا بنا دے راوی نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں کبھی کسی گھوڑے سے نہیں گرا راوی نے بیان کیا کہ ذلخل سا ایک بدھ خانہ تھا یمن میں قبیلہ خشم اور بجیلہ کا اس میں بدھ تھے جن کی پوجہ کی جاتی تھی اور اسے کعبہ بھی کہتے تھے بیان کیا کہ پھر جریر وہاں پہنچے اور اسے آگ لگا دی اور منہدم کر دیا بیان کیا کہ جب جریر رضی اللہ عنہ و یمن پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جو تیروں سے فال نکالا کرتا تھا اس سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علچی یہاں آگئے ہیں اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو تمہاری گردن مار دیں گے بیان کیا کہ ابھی وہ فال نکال ہی رہے تھے کہ حضر جریر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی یہ فال کے پتر توڑ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا راوی نے بیان کیا کہ اس شخص نے تیر وغیرہ توڑ ڈالے اور کلمہ ایمان کی گواہی دی اس کے بعد جریر نے قبیلہ احمس کے ایک صحابی ابو ارطاعت رضی اللہ عنہ نامی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس وقت تک نہیں چلا جب تک اس بھت قدے کو خارش زدہ اونٹ کی طرح جلا کر سیاہ نہیں کر دیا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور سواروں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث امر 4357 خالد بن عبداللہ نے خبر دی انہیں خالد حزانے انہیں ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے امیر لشکر بنا کر بھیجا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوے سے واپس آ کر مائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا اور مردوں میں فرمایا کہ اس کے والد میں نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے بس میں خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے سب سے بعد میں نہ کر دیں صحیح بخاری حدیث امر 4358 جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن سے واپسی پر مدینہ آنے کے لیے میں دریہ کے راستے سے سفر کر رہا تھا اس وقت یمن کے دو آدمیوں زو کلا اور زو عمرو سے میری ملاقات ہوئی میں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگا اس پر زو عمرو نے کہا اگر تمہارے صاحب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر تم کر رہے ہو تو ان کی وفات کو بھی تین دن گزر چکے یہ دونوں میرے ساتھ ہی مدینہ کی طرف چل رہے تھے راستے میں ہمیں مدینہ کی طرف سے آتے ہوئے کچھ سوار دکھائی دئیے ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں آپ کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے ہیں اور لوگ اب بھی سب خیریت سے ہیں ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ ہم آئے تھے اور انشاءاللہ پھر مدینہ آئیں گے یہ کہہ کر دونوں یمن کی طرف واپس چلے گئے پھر میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی باتوں کے اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہیں اپنے ساتھ لائے کیوں نہیں بہت دنوں بعد خلافت عمری میں زومروں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ جریر تمہارا مجھ پر احسان ہے اور تمہیں میں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے گا تو تم اپنا کوئی دوسرا امیر منتخب کر لیا کرو گے لیکن جب امارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہیں کی طرح خوش ہوا کریں گے صحیح بخاری حدیث نمر 4369 جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا اس میں تین سو آدمی شریک تھے خیر ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ راشن ختم ہو گیا جو کچھ بچ رہا تھا وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا گیا تو دو تھیلے خجوروں کے جمع ہو گئے اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ تھوڑا تھوڑا اسی میں سے کھانے کو دیتے رہے آخر جب یہ بھی ختم کے قریب پر پہنچ گیا تو ہمارے حصے میں صرف ایک ایک خجور آتی تھی وہاب نے کہا میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک خجور سے کیا ہوتا رہا ہوگا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ایک خجور ہی غریمت تھی جب وہ بھی نہ رہی تو ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی تھی آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے وہاں کیا دیکھتے ہیں بڑے ٹیلے کی طرح ایک مچھلی نکل کر پڑی ہے اس مچھلی کو سارا لشکر اٹھارہ راتوں تک کھاتا رہا بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کی پسلی کی دو ہڈیاں کھڑی کی گئیں وہ اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر کجاوہ کسا گیا وہ ان کے نیچے سے نکل گیا اور ہڈیوں کو بالکل نہیں لگا صحیح بخاری حدیث عمر 436 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ ہم نے عمرو بن دینار سے جو یاد کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارا امیر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بنایا تاکہ ہم قریش کے قافل اعتجارت کی تلاش میں رہیں ساحل سمندر پر ہم پندرہ دن تک پڑا اڈالے رہے ہمیں اس سفر میں بڑی سخت بھوپ اور فاقے کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہم نے ببول کے پتے کھا کر وقت گزارا اسی لیے اس فوج کا لقب پتوں کی فوج ہو گیا پھر اتفاق سے سمندر نے ہمارے لیے ایک مچھلی جیسا جانور ساحل پر پھینک دیا اس کا نام امبر تھا ہم نے اس کو پندرہ دن تک کھایا اور اس کی چرمی کو تیل کے طور پر اپنے جسموں پر ملا اس سے ہمارے بدن کی طاقت و قوت پھر لوٹ آئی بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک پسلی نکال کر کھڑی کروائی اور جو لشکر میں سب سے لمبے آدمی تھے انہیں اس کے نیچے سے گزارا صفیان بن آئینہ نے ایک مرتبہ اس طرح بیان کیا کہ ایک پسلی نکال کر کھڑی کر دی اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کرایا وہ اس کے نیچے سے نکل گیا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لشکر کے ایک آدمی نے پہلے تین اونٹ زباہ کیے پھر تین اونٹ زباہ کیے اور جب تیسری مرتبہ تین اونٹ زباہ کیے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا کیونکہ اگر سب اونٹ زباہ کر دیے جاتے تو سفر کیسے ہوتا اور عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ ہم کو ابو صالح زقوان نے خبر دی کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اپنے والد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں بھی لشکر میں تھا جب لوگوں کو بھوک لگی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے زباہ کر دیا کہا کہ پھر بھوکے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ زباہ کرو میں نے زباہ کیا بیان کیا کہ جب پھر بھوکے ہوئے تو کہا کہ اونٹ زباہ کرو میں نے زباہ کیا پھر بھوکے ہوئے تو کہا کہ اونٹ زباہ کرو پھر قائص رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس مرتبہ مجھے امیر الرشکر کی طرف سے منع کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث امر 4361 عمرو بن ڈینار نے خبر دی اور انہوں نے جعبر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم پتوں کی فوج میں شریک تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمارے امیر تھے پھر ہمیں شدت سے بھوک لگی آخر سمندر نے ایک ایسی مردہ مچھلی باہر پھینکی کہ ہم نے ویسی مچھلی پہلے نہیں دیکھی تھی اسے امبر کہتے تھے وہ مچھلی ہم نے پندرہ دن تک کھائی پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ہڈی کھڑی کروا دی تو اونٹ کا سوار اس کے نیچے سے گزر گیا ابن جریج نے بیان کیا کہ پھر مجھے ابو زبیر نے خبر دی اور انہوں نے جعبر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس مچھلی کو کھاؤ پھر جب ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو ہم نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا کہ وہ روزی کھاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھیجی ہے اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچی ہو تو مجھے بھی کھلاو چنانچہ ایک آدمی نے اس کا گوشت لاکر آپ کے خدمت میں پیش کیا اور آپ نے بھی اسے تناول فرمایا صحیح بخاری حدیث عمر 4362 فلیح بن سلمان نے بیان کیا کہ ان سے زہری نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حجت الودا سے پہلے جس حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کئی آدمیوں کے ساتھ قربانی کے دن منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق بیت اللہ کا حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا تواف ننگے ہو کر کرے صحیح بخاری حدیث عمر 4363 ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے آخری سورہ جو پوری اتری وہ سورہ برات سورہ توبہ تھی اور آخری آیت جو اتری وہ سورہ نسا کی یہ آیت ہے یا استفتونکا قل اللہ یفتیکم فی کلالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4364 عمران بن حسین نے بیان کیا کہ بنو تمیم کے چند لوگوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو وہ کہنے لگے کہ بشارت تو آپ ہمیں دے چکے کچھ مال بھی دیجئے ان کے اس جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناغواری کا اثر دیکھا گیا پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی تم قبول کر لو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو بشارت قبول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4365 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت سے ہمیشہ بنو تمیم سے محبت رکھتا ہوں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان کی تین خوبیاں میں نے سنی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ بنو تمیم دجال کے حق میں میری امت کے سب سے زیادہ سخت لوگ ثابت ہوں گے اور بنو تمیم کی ایک قیدی خاتون آئشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے اور ان کے یہاں سے زکاة وصول ہو کر آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کی یا یہ فرمایا کہ یہ میری قوم کی زکاة ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار تین سو چھے آسٹھ ابن جریج نے خبر دی انہیں ابن ابی ملیکہ نے اور انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بنو تمیم کے چند سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کی کہ آپ ہمارا کوئی امیر منتخب کر دیجئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قاعقہ بن معبد من زرارہ رضی اللہ عنہ کو امیر منتخب کر دیجئے عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ بلکہ آپ اقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر منتخب فرما دیجئے اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میری غرض مخالفت کی نہیں ہے دونوں اتنا جھگڑے کہ آواز بلند ہو گئی اس پر سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار تین سو سٹھ سٹھ قرآہ بن خالد نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرے پاس ایک گھڑا ہے جس میں میرے لیے نیند یعنی کھجور کا شربت بنایا جاتا ہے میں وہ میٹھے رہنے تک پیا کرتا ہوں بعض وقت بہت پی لیتا ہوں اور لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھا رہتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں فضیحت نہ ہو لوگ کہنے لگیں کہ یہ نشہ باز ہے اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبیلہ عبدالقائز کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اچھے آئے نہ زلیل ہوئے نہ شرمندہ خوشی سے مسلمان ہو گئے نہ ہوتے تو زلت اور شرمندگی حاصل ہوتی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں مشرقین کے قبائل پڑتے ہیں اس لئے ہم آپ کے خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں آپ ہمیں وہ احکام و ہدایات سنا دیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے رہیں تو جنت میں داخل ہوں اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی وہ ہدایات پہنچا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا تمہیں معلوم ہے اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نماز قائم کرنے کا زکاة دینے رمضان کے روزے رکھنے اور مال غنیمت میں سے پانچوں حصہ بیت المال کو عدا کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں تمہیں چار چیزوں سے روکتا ہوں یعنی قدو کے تومبے میں اور پریدی ہوئی لکڑی کے برطن میں اور سبز لاکھی برطن میں اور روغنی برطن میں نبیز بھگونے سے منع کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 4366 ابو جمرہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ جب قبیلہ عبدالقائز کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مذر کے قبائل پڑتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف قرمت والے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں اس لئے آپ چند ایسی باتیں بتلا دیجئے کہ ہم بھی ان پر عمل کریں اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت دیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر آپ نے اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا اور نماز قائم کرنے کا زکاة دینے کا اور اس کا مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ بیت المال کو ادا کرتے رہنا اور میں تمہیں دبا نقیر مزفت اور ہنتم کے برطنوں کے استعمال سے روکتا ہوں صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار تیم سو انہتر قریب ابن عباس کے غلام نے بیان کیا کہ ابن عباس عبد الرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمہ نے انہیں آئشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ام المومدین سے ہمارا سب کا سلام کہنا اور اثر کے بعد دو رکتوں کے متعلق ان سے پوچھنا اور یہ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ انہیں پڑھتی ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنے سے روکا تھا ابن عباس نے کہا کہ میں نے ان دو رکتوں کے پڑھنے پر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دور خلافت میں لوگوں کو مارا کرتا تھا قریب نے بیان کیا کہ پھر میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا پیغام پہنچایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے متعلق ام سلمہ سے پوچھو میں نے ان حضرات کو آ کر اس کے اطلاع دی تو انہوں نے مجھ کو ام سلمہ کے خدمت میں بھیجا وہ باتیں پوچھنے کے لیے جو عائشہ سے انہوں نے پوچھوائی تھی ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد دو رکتوں سے منع کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر میرے یہاں تشریف لائے میرے پاس اس وقت قبیلہ بنو حرام کی کچھ عورتیں بیچی ہوئی تھی اور آپ نے دو رکت نماز پڑھی کہ دیکھ کر میں نے خادمہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اسے ہدایت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑی ہو جانا اور عرض کرنا کہ ام سلمہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے ہی سنا تھا اور آپ نے عصر کے بعد ان دو رکتوں کے پڑھنے سے منع کیا تھا لیکن آج میں خود آپ کو دو رکت پڑھتے دیکھ رہی ہوں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو پھر پیچھے ہٹ جانا خادمہ نے میری ہدایت کے مطابق کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو امیہ کی بیٹی عصر کے بعد کی دو رکتوں کے مطالق تم نے سوال کیا ہے وجہ یہ ہوئی تھی کہ قبیلہ عبدالقائز کے کچھ لوگ میرے یہاں اپنے قوم کا اسلام لے کر آئے تھے اور ان کی وجہ سے زہر کے بعد کی دو رکتیں میں نہیں پڑھ سکا تھا یہ وہی دو رکتیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ حواسی کی مسجد میں عبدالقائز میں قائم ہوا حواسی بحرین کا ایک گاؤں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکھتر سعید بن عبی سعید نے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص سمامہ بن عصال نامی کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے بانگ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کروں گا انہوں نے کہا محمد میرے پاس خیر ہے اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کرنے تو آپ ایک شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا سمامہ اب تو کیا سمجھتا ہے انہوں نے کہا وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے تیسرے دن پھر آپ نے ان سے پوچھا اب تو کیا سمجھتا ہے سمامہ انہوں نے کہا کہ وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور کہا اے محمد اللہ کی قسم روح زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لئے برا نہیں تھا لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسند دیدہ اور عزیز ہے اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا اب آپ کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں اور خدا کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار تین سو بہتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں مسلمہ قذاب آیا اس دعوے کے ساتھ کہ اگر محمد مجھے اپنے بعد اپنا نائب و خلیفہ بنا دے تو میں ان کی اتباہ کر لوں اس کے ساتھ اس کی قوم بنو حنیفہ کا ایک بہت بڑا لشکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ ثابت بن قائس بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ کے ہاتھ میں خجور کی ایک ٹہنی تھی جہاں مسلمہ اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا آپ وہیں جا کر ٹھہر گئے اور آپ نے اس سے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی مانگے گا تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا اور تو اللہ کے اس فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو تیرے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے تو نے اگر میری اطاعت سے روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ تجھے حلاک کر دیکھا میرا تو خیال ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اب تیری باتوں کا جواب میری طرف سے ثابت بن قائس رضی اللہ عنہ دیں گے پھر آپ واپس تشریف لائے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو تحتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے مجھے انہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا پھر خواب ہی میں مجھ پر وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں چنانچہ میں نے ان پر پھونکا تو وہ اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو میرے بعد نکلیں گے ایک اسواد ان سے ہی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب جن ہر دو کو خدا نے پھونک کی طرح ختم کر دیا صحیح بخات حدیث نمبر چار ہزار تین سو چوہتر عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن رکھ دئیے گئے یہ مجھ پر بڑا شاق گزرا اس کے بعد مجھے وحی کی گئی کہ میں ان میں پھونک مار دوں میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں میں ہوں یعنی صاحب سنعہ اسود انسی اور صاحب یمامہ مسیلمہ کذاب صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار تین سو پشتر ابو رجا عطاردی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے پتھر کی پوجا کرتے تھے اور اگر کوئی پتھر ہمیں اس سے اچھا مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور اس دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے اگر ہمیں پتھر نہ ملتا تو مٹی کا ایک ٹیلہ بنا لیتے اور بکری لاکر اس پر دھو ہوتے اور اس کے گرد تواف کرتے جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو ہم کہتے یہ مہینہ نیزوں کو دور رکھنے کا ہے چنانچہ ہمارے پاس لوہے سے بنے ہوئے جتنے بھی نیزے یا تیر ہوتے ہم رجب کے مہینے میں انہیں اپنے سے دور رکھتے اور انہیں کسی طرف پھینک دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھے اکتر ابو رجا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں ابھی کم عمر تھا اور اپنے گھر کے اونٹ چرایا کرتا تھا پھر جب ہم نے آپ کی فتح مکہ کی خبر سنی چھوڑ کر دوزخ میں چلے گئے یعنی مسلمہ کذاب کے تابدار بن گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستتر عبیداللہ بن عبداللہ بن عطمان نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب مسلمہ کذاب مدینہ آیا تو بنت حارس کے گھر اس نے قیام کیا کیونکہ بنت حارس بن قریز اس کی بیوی تھی یہی عبداللہ بن عامر کی بھی ماں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے تبلیغ کے لیے آپ کے ساتھ ثابت بن قائص بن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے ثابت وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے نام سے مشہور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آکر ٹھہر گئے اور اس سے گفتگو کی اسلام کی دعوت دی مسلمہ نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکومت ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو گے تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے یہ ثابت بن قائص رضی اللہ عنہوں ہیں اور میری طرف سے تمہاری باتوں کا یہی جواب دیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار تین سو اٹھتر عبداللہ بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے مطالق پوچھا جس کا ذکر آپ نے فرمایا تھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے دو کنگن رکھ دئیے گئے ہیں میں اس سے بہت کھبرایا اور ان کنگنوں سے مجھے تشویش ہوئی پھر مجھے حکم ہوا اور میں نے انہیں پھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جو خروج کرنے والے ہیں عبداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اسواد انسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا مسلمان کا ذاپ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو نواسی یحییٰ بن آدم نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے صلاح بن زفر نے اور ان سے حضرت حضیفر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نجران کے دو سردار آقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحلہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ خدا کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مباحلہ کیا تو ہم پنپ نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی پھر ان دونوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی امین بھیججی جیے جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا ضروری ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانتدار ہو بلکہ پورا پورا امانتدار ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح اٹھو جب وہ کھڑے ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں صحیح بخاری حدیث سمر 4388 ابو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اہل نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی امانتدار آدمی بھیجیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو ہر حیثیت سے امانتدار ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم منتظر تھے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم کو بھیجا صحیح بخاری حدیث سمر 4381 شعبہ نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امین امانتدار ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 4382 صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ انہوں نے محمد بن المنقدر سے سنا انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا جب میرے پاس بہرین سے روپیہ آئے گا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین لب بھر کر روپیہ دوں گا لیکن بہرین سے جس وقت روپیہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اس لیے وہ روپیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض یا کسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو تو وہ میرے پاس آئے جعبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بہرین سے میرے پاس روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین لب بھر کر دوں گا جابر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے اس کے مطالق کہا لیکن انہوں نے اس مرتبہ مجھے نہیں دیا میں پھر ان کے یہاں گیا اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے نہیں دیا میں پھر ان کے یہاں گیا اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا میں تیسری مرتبہ گیا اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں ایک مرتبہ آیا آپ نے نہیں دیا پھر آیا اور آپ نے نہیں دیا پھر تیسری مرتبہ آیا ہوں اور آپ اس مرتبہ بھی نہیں دے رہے ہیں اگر آپ کو مجھے دینا ہے تو دے دیجئے ورنہ صاف کہہ دیجئے کہ میرا دل دینے کو نہیں چاہتا میں بخیل ہوں اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کہا ہے کہ میرے معاملے میں بخل کر لو بھلا بخل سے بڑھ کر اور کیا عیب ہو سکتا ہے تین مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا اور کہا میں نے تمہیں جب بھی ٹالا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ بہرحال تمہیں دینا ہے اور اسی سنت سے عمرو بن دینار سے روایت ہے ان سے محمد بن علی باقر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہوں نے مجھے ایک لب بھر کر روپیہ دیا اور کہا کہ اسے گن لو میں نے گنا تو پانچ سو تھا فرمایا کہ دو مرتبہ اتنا ہی اور لے لو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تیم سو تیراسی یحجہ بن آدم نے بیان کیا کہا ہم سے یحجہ بن زکریہ بن ابی زائدہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو عصاق عمرو بن عبداللہ نے ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے ابو موسیٰ عری رضی اللہ عنہوں نے کہ میں اور میرے بھائی ابو رحم یا ابو بردہ یمن سے آئے تو ہم ابتدا میں بہت دنوں تک یہ سمجھتے رہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ام عبداللہ رضی اللہ عنہ دونوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں کیونکہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات دن بہت آیا جایا کرتے تھے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چورہ سی عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے زہدم نے کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر بن کر عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں آئے تو اس قبیلہ جرم کا انہوں نے بہت عزاز کیا زہدم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مرخ کا ناشتہ کر رہے تھے حاضرین میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی کھانے پر بلایا تو ان صاحب نے کہا کہ جب سے میں نے مرغیوں کو کچھ گندی چیزیں کھاتے دیکھا ہے اسی وقت سے مجھے اس کے گوشت سے گھنانے لگی ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا آؤ بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے ان صاحب نے کہا لیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی خسم کھا رکھی ہے انہوں نے کہا تم آ تو جاؤ میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا ہم قبیل اشعر کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے غزوِ طبوق کے لیے جانور مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پانچ اونٹ ہم کو دلائے جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دیا آپ کو غفلت میں رکھا قسم یاد نہیں دلائی ایسی حالت میں ہماری بھلائی کبھی نہیں ہوگی آخر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھالی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے پھر آپ نے سواری دے دی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور پھر اس کے سوا دوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچاسی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کر لو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں بشارت دی ہے تو کچھ روپے بھی انعیت فرمائیے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر یمن کے کچھ اشعری لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم نے بشارت قبول نہیں کی یمن والو تم قبول کر لو وہ بولے کہ ہم نے قبول کی یا رسول اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4386 شعبہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن نبی خالد نے ان سے قائص بن حازم نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو ادھر ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں یعنی مشرق قبیل ربیہ اور مذر کے لوگوں میں صحیح بخاری حدیث نمبر 4386 شعبہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن نبی خالد نے ان سے قائص بن حازم نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو ادھر ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور بے رحمی اور سخت دلی اونٹ کی دم کے پیچھے پیچھے چلانے والوں میں ہے جدھر شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں یعنی مشرق قبیل ربیہ اور مذر کے لوگوں میں صحیح بخاری حدیث نمبر 4386 عبدالحمید نے بیان کیا ان سے ابن بلال نے ان سے سور بن زید نے ان سے ابو الغائز سالم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمن کا ہے اور فتنہ دین کی خرابی ادھر سے ہے اور ادھر ہی سے شیطان کے سر کا کونہ نمودار ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 4389 ابو زناد نے بیان کیا ان سے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں اہل یمن آئے ہیں جو نرم دل رقیق القلب ہیں دین کی سمجھ یمن والوں میں ہے اور حکمت بھی یمن کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4399 القامہ نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تشریف لائے اور کہا ابو عبد الرحمن کیا یہ نوجوان لوگ جو تمہارے شاگرد ہیں اسی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کسی سے تلاوت کے لئے کہوں انہوں نے فرمایا کہ ضرور اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا القما تم پڑھو زید بن حدیر زیاد بن حدیر کے بھائی بولے آپ القما سے تلاوت قرآن کے لئے فرماتے ہیں حالانکہ وہ ہم سب سے اچھے قاری نہیں ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث سنا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری قوم کے حق میں فرمائی تھی خیر القما کہتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی پچاس آیتیں پڑھ کر سنائیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہو کیسا پڑھتا ہے خباب رضی اللہ عنہ نے کہا بہت خوب پڑھا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آیت بھی میں جس طرح پڑھتا ہوں القما بھی اسی طرح پڑھتا ہے پھر انہوں نے خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھا ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی تو کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ انگوٹھی پھینک دی جائے خباب نے کہا آج کے بعد آپ یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے چنانچہ انہوں نے یہ انگوٹھی اتار دی اس حدیث کو غندر نے شعبہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکانوے عبداللہ بن زکوان نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ توفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ قبیلہ دوست و تباہ ہوا نافرمانی اور انکار کیا اسلام قبول نہیں کیا آپ اللہ سے ان کے لئے دعا کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے یہاں لے آ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو بانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں اپنے وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلا تو راستے میں میں نے یہ شعر پڑھا ترجمہ کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ رات خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات اور میرا غلام راستے میں بھاگ گیا تھا پھر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی ابھی آپ کے پاس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا آپ نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ یہ ہے تمہارا غلام میں نے کہا اللہ کے لئے میں نے اس کو عبازات کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو تیرانوے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین فرمایا کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب مو موڑ رہے تھے تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا عدی رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں صحیح بخاری حضی صمبر 4394 عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے دور خلافت میں ایک وفد کی شکل میں آئے وہ ایک ایک شخص کو نام لے لے کر بلاتے جاتے میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں یا امیر المومنین فرمایا کیا تمہیں بھی نہیں پہچانوں گا تم اس وقت اسلام لائے جب یہ سب کفر پر قائم تھے تم نے اس وقت توجہ کی جب یہ سب مو موڑ رہے تھے تم نے اس وقت وفا کی جب یہ سب بے وفائی کر رہے تھے اور اس وقت پہچانا جب ان سب نے انکار کیا تھا عدی رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں صحیح بخاری حضی صمبر 4394 ابن جریج نے بیان کیا کہا مجھ سے عطاب نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عمرہ کرنے والا صرف بیت اللہ کی تواف سے حلال ہو سکتا ہے ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورِ حَجْ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجت الودا میں احرام کھول دینے کیلئے دیا تھا میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کیلئے ہے انہوں نے کہا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب تواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار تین سو چھانوے ابن جریج نے بیان کیا کہا مجھ سے عطابی نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ عمرہ کرنے والا صرف بیت اللہ کے تواف سے حلال ہو سکتا ہے ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سُمَّ مَحِلُّهَا إِلَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورِ حَجْ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے جو آپ نے اپنے اصحاب کو حجت الودا میں احرام کھول دینے کیلئے دیا تھا میں نے کہا کہ یہ حکم تو عرفات میں ٹھہرنے کے بعد کیلئے ہے انہوں نے کہا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہوں کا یہ مذہب تھا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے اور بعد ہر حال میں جب تواف کر لے تو احرام کھول ڈالنا درست ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں یعنی احرام کھول دیں حفصہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ پھر آپ کیوں نہیں حلال ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے بالوں کو جمع لیا ہے اور اپنی قربانی کو ہار پہنا دیا ہے اس لیے میں جب تک قربانی نہ کر لوں اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھانوے شعیب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے دوسری سند اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی انہیں سلمان بن یسار نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیل خشم کی ایک عورت نے حجت الودا کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو فریضہ اس کے بندوں پر ہے یعنی حج میرے والدین پر بھی فرض ہو چکا ہے لیکن بڑھابے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے تو کیا میں ان کے طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 439 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی پر پیچھے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پاس اپنی اونٹنی بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کعبے کی کنجی لاؤ وہ کنجی لائے اور دروازہ کھولا حضور اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عسامہ بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیر تک اندر نماز اور دعاوں میں مشغول رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو لوگ اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور میں سب سے آگے بڑھ گیا میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ دروازے کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی انہوں نے بتایا کہ خانے کعبہ میں چھ ستون تھے دو قطاروں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی قطار کے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی کعبے کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھ کی طرف تھا اور چہرہ مبارک اس طرف تھا جو در دروازے سے اندر جاتے ہوئے چہرہ کرنا پڑتا ہے آپ کے اردیوار کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ پوچھنا میں بھول گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہاں سرخ سنگ مرمر بچھا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی